اسلام علیکم ناظرین تعلیم خزانہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سیر مبشر مدیشہ آپ کی خدمتیں حاضر ہیں آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ سیکنٹیر کی کلاس میں اردو کے جو حصہ غزل ہے اس سے ہے حصہ غزل میں پہلی پہلی غزل جو ہے وہ ہے خاجہ میر درد کی غزل ہے خاجہ میر درد اردو عدد میں سفیان شائری کے باب آدم کہہ راتے ہیں سترہ سننیس میں پہلے ہوئے اور سترہ سنتچاسی میں ان کا انتقال ہوا نام ان کا تھا سید میر اور درد ان کا تخلصتا ان کے والد جو تھے خاجہ ناصر اندلیو وہ بھی شائری تھے تو اہل تصفف سے ہیں اور اپنے والد کی افاد کے بعد سجادہ نشینی انہوں نے اختیار کی اور اس حوالے سے جو ہے سفیانا شائری کا رنگ جو ہے ان کی دیوان میں ملتا ہے ان کا دیوان مبتصر سے ہے لیکن جتنا بھی ہے اس میں بہت ہی کلام کا جو میار ہے وہ بہت ہی بلند ہے بہت اچھا ہے جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ اس شیئر میں انہوں نے اقلاق استعمال کیا ہے کام مردوں کے ہیں مرد جو ہے یہ اہل تصفف کی ایک اسطلاح ہے جس میں مات اس کو شمال کر جاتا ہے جو دنیاوی تائیشات اور ان لذات سے کنارکش ہو جاتا ہے اور پھر راہ حق میں جو ہے اس کو انفان حاصل ہوتا ہے تو اس کو مرد کہا جاتا ہے یعنی سالک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو سالک کی طریقے تصفف تو کام مردوں کے ہیں سو وہ ہی کر جاتے ہیں اس میں کہنا چاہتے ہیں میر کہ جان سے اپنی جو کوئی کی گزر جاتے ہیں جو جان کی قربانی دیتا ہے اور اپنی جان سے گزر جانے کے مرحلے کو تیہ کر دیتا ہے اس کو مات کہانے کا حق ہے عشق ہو یا جذب اور شوق اس کا کامل اظہار قربانی کی صورت میں مضبر ہے اور اس حوالے سے جو ہے اس کو اسی آدمی کو بہتر اور اسی آدمی کو جو ہے مات اور شجاہد صبر کہہ جاتا ہے کہ جو کہیں بھی اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے اور خاص طور پر جب وہ عشق اور جذب کے معاملے میں جب اس مرحلے میں ہو تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو مرحل ہونا چاہیے جو سٹوڈنٹس ہے ہمارے کہ اشعار کی جو تشریح ہے اس میں انتہانی حوالے سے شیر کی تشریح کے اندر حوالہ جب کی بہت اہمیت ہوتی ہے مثلا شیر کی تشریح کے اندر جب آپ اشعار استعمال کریں گے اور اس کے حوالے کے تر پر اقوال استعمال کریں گے آیات احادیث استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی تشریح جہاں وہ بزن اس میں پیدا ہوگا ورنہ جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت انتہانی حوالے سے نہیں ہوگی تو جہاں کام مردوں کے ہیں سو وہی کر جاتے ہیں اگر اس کی تشریح میں ہم دیکھیں تو ایک شیر ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی ہاں جی اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے چیز ہمارا ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اہل تصوف کے اشار ہوتے ہیں وہ اس کی سوپیانے انداز سے جو ہے یعنی ان کی اسطلاقات کو بھی آپ اس میں جو ہے وہ شامل کریں اس کی تشریح میں تب ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اس تشریح ہو سکتی ہے تو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو یہ شیئر جو ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں دوسرا شیئر ہے ہمارے پاس کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی جی لوگ تو مر جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ موت سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ایک موت جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے اس میں کوئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا قرآن و جید میں بھی ارشاد ہے کہ کل نفس انزائق از الموت یہ آیت بطور حوالے کے تشریح میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ صوفیانہ حوالے سے جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو صوفیوں میں ایک جملہ مقبول ہے کہ موتو کبلا انت موتو یعنی جو بدن کی موت ہے اس موت سے آنے سے پہلے ہی تم مر جاؤ تو وہ کس کون سی موت ہے بدن کے آنے سے پہلے جو انسان کی موت ہے وہ ہے نفس امارہ کی موت نفس امارہ کی موت تبعی موت سے پہلے انسان اپنے نفس کو مار لے تو یہ تصبف میں یا رومانیت میں جو ہے وہ ایک مقام پر پائز ہو جاتا ہے اگر تو یہی کہتے ہیں کہ موت کے آنے پھٹیروں سے تجھے لینا ہے یعنی جو تصبف کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں جو سالک ہوتے ہیں طریقے حق پر چلنے والے ہوتے ہیں عشق و جذب و مستی کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی آپ نے آپ کو جو ہے نفس امارہ کو مار چکے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے لیے موت کیا ہے وہ تو ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے اگر آپ تصبف میں جائیں تو وہ موت اس لیے نعمت قرار پاتی ہے کہ تصبف کا ایک نظریہ ہے کہ کل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں تو تو بوجود کا نظریہ ہے اور جو واقعی جتنے بھی جاندار ہیں جو کائنات کے احسام ہیں یہ اس کل کا حصہ حجز ہے تو جو بھی مرتا ہے وہ اپنے کل کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اس لیے موت جو ہے وہ تصبف یا سالکان ارہب کے لیے خوف کے باعث نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اتمنان کا باعث ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ جا اپنے کل کے ساتھ جا کے ملحق ہو جائیں گے تو موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے ہی ان کے نفس میں مارک کی تو موت ہوتی جو انسان کو ڈراتا ہے موت سے لہٰذا آپ موت کو یہ اتنا مسئلہ نہیں رہا اس کی تشریف ایک شعر ہے کہ مارک ایک ماندگی کا وقفہ ہے مارک یعنی موت مارک ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر تو ان کی ذہن میں یہ ہے کہ ایک سفر ہے انسان کا موت سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک وقفہ ہوتا ہے اور پھر انسان دوبارہ عالم دست میں پھر سفر پشیر ہو جاتا ہے اور اس کا جو منزل ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہیں اپنے کل کے ساتھ ملحق ہونا جو ہے وہ اس کے لئے حاصل اس کا ٹائرمک ہوتا ہے تو اس شعر میں دیکھتے ہیں دید وادید جو آ جائے غنی مت سمجھو دید وادید جو ہو جائے غنی مت سمجھو جو شرر ورنہ ہمیں اہلِ نظر جاتے ہیں اس شعر میں آپ دیکھیں دید وادید سے مطلب کیا ہوتا ہے نظر آنا دیدار ہو جانا ملاقات ہو جانا تو اس میں میر کہتے ہیں خادم میردہ کہ دید وادید جو ہو جائے غنی مت سمجھو یعنی اگر آپ کو اے دوستو اگر ہم تمہیں نظر آ جائے ہیں تمہارے ہم سے ملاقات ہو جائے ہم سے بات تھی چل جائے اسی کو ہی غنیمت سمجھو کیوں جو شرر برنا ہم اہلے نظر جاتے ہیں انسان کی زندگی کو یہاں شرر سے یعنی چنگاری سے تشبیح دی ہے چنگاری کی کتنی زندگی ہوتی ہے کہ وہ انگارے سے جدا ہوتی ہے اور چاندہ زیکنڈ کے بعد کیا ہے بوجھ گی گر جاتی ہے تو یہ انسان کی زندگی کو کہتا ہے کہ ہماری زندگی تو ایک چنگاری کی طرح ہے ایک شرر کی طرح ہے چنگاری نظر ہی آتی ہے اور اس سے استفادہ اور کچھ نہیں ہو جاتا انہاں آپ کو نظر آئی اور پھر ختم ہو گئی اس حوالے سے جو ہے یہ دید وادید یعنی ملاقات کو جو ہے غنیمت سمجھ رہے ہیں اور اس کی تشریح میں ایک شیر ہے کہ نجی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی نجی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھی ملاقات کی تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے انسانی زندگی ہے اگر مل جائے آپ کو ملاقات ہو جائے دیدار ہو جائے اسی کو ہی غنیمت سمجھیں کیونکہ انسانی زندگی یہ ایک شرر کی طرح چنگاری سے اب انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے پیدائش سے لے کر موت جو ہے اس کو ایک چنگاری سے جنی مختصر سے زندگی سے تشبیر دی ہے اسی کی تشریح میں ایک شیر ہے کہ غنیمت ہے جہاں دید وادید یاران غنیمت ہے جہاں دید وادید یاران جہاں مند گئی آنکھ میں ہونہ تو ہے بس یہی ہے کہ نظر آگے مل کے جی بہت ہے جہیں آنکھ بند ہوئی اور ہر چیز ختم ہوگی اس اگل شرر میں دیکھیں بےہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر بےہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر موہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ بےہنر لوگ بےہنر سے مراد جہاں جہاں جاہل لوگ لاعیل لوگ جو مطلب جہالب کے شکار ہوتے ہیں اور علم جن کے پاس نہیں ہوتا جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا یعنی جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا علم ہنر کی وجہ سے وہ جب اہل ہنر سے اہل ہنر سے مراد اہل علم لوگ ماہرین لوگ ان سے آ کر ٹکراتے ہیں اور ان سے اپنے دس سبجے جہالب دوسر میں نہیں مول لیتے ہیں تو جو ہے وہ سامنے سے موہ پہ چاڑھانا لینے سامنے سے دوست کو ہوتے ہیں وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں ظاہران اگر غالب ہی آ جائے تو کل مسئلہ نہیں لیکن وہ دل سے اتر جاتے ہیں دل میں ان کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا ہے ہاں پہ اس شیر میں بےہنر اور اہل ہنر ایک دوسرے کو مجھزاب چیزیں لے آئے ہیں تو اس میں سنہ کے تضاف جو ہے اس میں اس میں مال ہوئی ہے ایک شیر دیکھئی اس کی تشریف میں کہ کرتے ہیں تہی موز سنا آپ اپنی کرتے ہیں تہی موز سنا آپ اپنی جو ذرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہیں وہ دل سے اتر جاتے ہیں سامنے ظاہران تو وہ کامجاب ہو بھی جائیں ایک شیر ہے اس کی تشریف میں کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد ایت ہداس تھا جسے تم ہسی میں مڑا گئے اور ایک اور جو ہے اسی کے تشریف میں کہ اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا تو یہاں جو ہے دل جی سے اتر جانا دل سے اتر جاتے ہیں دلوں ان کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے ظاہران تو اب کامجاب ہو بھی جائیں وہ لوگ یعنی غالب آب ہی جائیں لیکن اصل جو کامجابی ہے راہ عشق میں وہ کیا ہے وہ دل میں مقام بنانا ہے دل میں جو ہے اتر جانا ہے نام کے دل سے اتر جانا تو جو بے اونار ہوتے ہیں وہ اہل اونار کی دشمنی مو لینے سے وہ دل سے اتر جاتے ہیں ہم راہ سے واقف نہیں جو نور نظر اگلا شیر ہے ہم راہ سے واقف نہیں جو نور نظر راہ نما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں اب اس شیر میں دوبارہ وہی اہل جسبوف ہیں جسبوف کی باتیں کرتے ہیں کہ راہ جو ہے سالک جلنے والا جو ہے جو راہے طریقہ تو رقیقت پر چند رہا ہے اس میں امیر کہتے ہیں کہ امیردار کہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے واقف نہیں ہمیں تو پتہ نہیں یہ راستہ کہاں ہے ہمیں نور نظر آنکھوں کا نور بینائی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہم اسی طرف جلے جاتے ہیں اب نور نظر سے انسانکر ہے دیکھ تو سکتا ہے نور نظر آنکھوں کی روشنی اس کی راہنمائی کرتی ہے لیکن حقیقی روشنی کون ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے آنکھ کی روشنی راہنمائی کرتی ہے لیکن حقیقی راہنماء راہنمہ تو ہی تو ہوتا ہے جدھار جاتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے راہنمائی تو کرتا ہے تو اس میں تصفف قفلصفہ جابرج وہ نظر آرہا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جدر بھی جاتے ہیں ہمیں آپ ہی نہیں کر جاتے ہیں یعنی اللہ کی ذات میں کر جاتی ہیں اب اس میں سورہ منسرائی کی ایک آیت آسکتی ہے کہ اندال ہدا ہداللہ ہے سورہ آل عمران میں اندال ہدا ہداللہ ہے اس میں کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو حادی اور رانوہ جو ہے یعنی خدا ہی ہوتا ہے تو میرداد کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی راست سباک نہیں رکھتے ہیں نوری نظر ہمارا جب strak کی طرف سے جو دید ویروشنی ہے وہ ہی ہمارے راستے کا تاجم رکھتی ہے اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسی آپ کی رہنمائی میں جاتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ خلصت میں اجابر ہے جہاز عمرِ روامِ سوار بیٹھے ہیں اس کی تحریف میں جہاز عمرِ روامِ سوار بیٹھے ہیں سوار خاک ہیں بے اختیار بیٹھے ہیں اس میں یہ خلصت میں اجابر ہے ہماری ہدایت ہمارا راستہ جو تم دکھاتا ہوں ہم تو اس طرف جاتے ہمارا تو کوئی افدیاء ہی نہیں ہے تو اس سے اگر سے دیکھئے کہ آہم معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شبروز آہم معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شبروز لوگ جاتے ہیں چلے سوچے کدھر جاتے ہیں اس میں جو ہے فلسفہ بادر موت یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی کیا کیا منازل ہوگی ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس میں میر سالک ہیں سوفی ہیں حدیث فکر ساری علوم کو جاننے والے ہیں لیکن جہاں انہوں نے کیا ہے موت سے بعد کے لمحات کے بارے میں تجاہولے آرخوانہ سے کام لیا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ دارت جو ہے ایک اور شیر میں کہتے ہیں کہ دارت کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب اسی شیر کا یہی مفہوم ہے اور شیر میں کہ دارت کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چاہے یہ لوگ نہیں معلوم کہ کہاں سے آئے تھے ان کا جو مطلب ہے مصدر جہاں سے یہ نکلتے ہیں ان کا نہیں پتا اور جاتے کہاں ہیں یہ لوگ مر کر اس کی تشریف میں کہ ہائے جے لوگ جے پری چہرہ لوگ ہائے جے لوگ بھی مر جائیں گے اب اس میں جو ہے وہ جہی کہ موت کے بعد موت جو ہے انسان پر جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے انسان مر کے اور ایک اور شیر اس کی تشریف میں جانے کے منظروں کے دور بنیں جانے کے منظروں کے دور بنیں وہ فنا کے سفر پر جانے والے تو اسی کے ساتھ جہاں ہمارا اقتدام ہوتا ہے اس لیکچر کا سب سے اہم بات رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے سے چینل جو ہے تعلیم فضانے کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے باقی دوستوں کو بھی اس طرف مائل کیجئے کہ وہ اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ آگری ویڈیو کے ساتھ جنہی اگلی غزل کے ساتھ جو ہے جو نساب میں شامع ہے وہ پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ